بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیرین سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ کچنار بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں کہ ہم کچنار کو کس طرح سے اگر ہمارے پاس زیادہ کونٹیٹی میں کچنار آ جاتی ہے تو ہم کس طرح سے اس کو ٹہنیوں سے علق کر کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے کچنار سے کچنار الگ کر لی ہے اور ایک اور بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ کچنار میں یہ کھلے ہوئے پھول ہوتے ہیں ویورز یہ نہیں ڈالنے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھانے کے لیے رکھے ہیں کہ اگر اس طرح سے کھلے ہوئے پھول آ جاتے ہیں تو ان کو آپ ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور جو کچنار ہوتی ہے اس طرح کی ہارڈ ٹہنیوں سے جو سخت ٹہنی ہوتی ہیں اس سے اتار کے جو اس کے ساتھ بھی کچنار کے ساتھ بھی کچھ ٹہنی رہ جاتی ہے جو دیکھنے میں تو نرم فیل ہوتی ہے لیکن جو ہے یہ بھی سخت ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی کٹ دیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں گے اس طرح سے اس شیپ میں ہم کچنار کو اس کی ٹہنیاں کٹ کے اس طرح سے ہم لے آئیں گے اس کو اس شیپ میں لے آئیں گے بیورز آدھے سے زیادہ کچنار جو ہے میں نے اسے بوائل کر کے گوش کے اندر پکا لیا ہے باقی کی جو کچنار رہ گئی ہے اس کو بھی میں بوائل کر سکتی تھی لیکن بوائل کرنے کے بعد اس میں پھر پانی رہ جاتا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے تو باقی کی جو کچنار بچ جاتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں کہ تاکہ اس کے جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی برکر آ رہے اور اس کا کلر بھی برکر آ رہے تو چلیں بیورز اب ہم اسے جو ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے کچنار کو دھولیا ہے یہاں پہ جو ہے میں ون ٹی سپون یہاں پہ اوائل ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ ساری کچنار ڈال دیں گے ہم نے اس کو پکانا نہیں لی ہم نے اس کا جو ہے پانی جو ہے جو اس کے اندر میں ہم نے اس کو چکھانا ہے اب اسے جو ہے میں یہاں پہ جو ہے پٹی لال مچھے استعمال کرنی یہ گھر کے میں میں نے خودی پیچی ہوئی ہے تو یہ میں ون ٹی سپون استعمال کروں گی ہاں پہ جو ہے یہ بھی گھر کی پیچی ہوئی ہے آپ بزار سے خودی حلدی سابقلا کے اس کا چھلکہ اتار کے آپ خودی پکا سکتے ہیں اور جو ہے تکیبن ہاں پہ ہاں پہ نمک لے دیوں یا اس سے بھی کم میں اس میں نمک ڈالوں گی آپ کی سپون سے بھی کم اور باقی کی جو جب آپ پکائیں گے تو تب ہی اس میں نمک لچوں کا آپ کا لازہ لگا کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جب آپ اس کو گوش کے ساتھ پکائیں گے اس کا فیور جسٹ میں نے پانی سکھانا ہے پانی جیسے اس کا سکھ جائے گا تو ہم اسے دبے کے اندر جو ہے پیک کر لیں گے آپ اس کو جو ہے زیپ لک جو شاپر ہوتے ہیں زیپ لک اس کے اندر بھی آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں میں نے جسٹ اس کا سف پانی سکھانا ہے تاکہ اس میں پانی کا ایک بھی کترہ نہ رہے جب ادر اس کا پانی سوک جائے گا تو آپ بیورز کو دیکھیں گے کہ آپ اس کو مہینے تک بھی آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں نہ ہے تو اس کا کلر خراب ہوگا اور نہ ہی اس کے ٹیسٹ میں کوئی کمی آئے گی بیورز ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک اس کو پکانا ہے میں اس کا پانی کھوش کرنا 3 سے 4 منٹ تک 3 سے 4 منٹ کے در اندر اس کا پانی کھوش ہو جائے گا اگر تو زیادہ ہوتی یہ کچھنار تو پھر 5 سے 7 منٹ تک ہم اس کا پانی پوش کرتے ہیں اب اس کا دیکھیں پانی بلکھو ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی بیورز بیورز کچھنار میری تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈھکن دیکھیں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی فریز کرنے کے لیے اس کا نہ تو کلر خراب ہوگا اور نہ ہی اس کا ذائقہ خراب ہوگا بیورز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی میمبر میں فرنس میں لازمان پریس کیجئے گا نیکس فیڈیو کے ساب پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ